جو مہاجر جو پورے علاقوں میں جو وائٹ پوش ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ وہ وائٹ پوشی میں باہر نہیں نکل رہے ہیں وہ گھروں کے اندر ہیں تو آپ اپنے ذرائع سے اپنے معلومات کرتے ہوئے ان تک پہنچیں وہ آپ تک نہیں پہنچیں معذرت چاہوں گا میں دوبارہ دور آ رہا ہوں اپنی بات کو کہ آپ اندرون سن یا کہیں جا رہے ہیں تو یہ جو کراچی کے رہائشی ہیں جن کا حق پہلے جو فلیٹوں کے اندر ہیں جن کے جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے جو بول نہیں پا رہے ہیں مسجد میں بھی کھڑا ہو رہا ہے مانگنے کے لیے تو اس کی آواز دینے کر لئی جو پروفیشنل مانگنے والا ہوتا ہے اس کی آواز امام صاحب سے بھی زیادہ اونچی نکلتی ہے اب اے دادا یہ کیا رش ہے کس بات کا کہاں آگئی نیپا کے نیچے کون سی فلم آگئی ہے چل بے اندر چل یہ کیا کر رہے ہیں کیا مسائلیں تے سارے لوگ تو میں نے گھٹے دے گئے نہیں کیا کروا رہا ہی آؤ تو در اندر تو آؤ بھائی جان کون ہے در کیا ہو رہا ہے بھائی کچھ پوچھ سکتے ہیں مسلام علیکم بھائی مسلام علیکم بھائی جان بھائی جان یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہتے سارے لوگ باہر بیٹے میں خطبات پر پر بزار بزار ہے کیا ہے یہ سر یہ راشن کی تقسیمی ہو رہی ہے اچھا یہ بڑے فاپ کروا رہے ہیں جی جی یہ ہے اسلام علیکم بھائی جان کیا نام ہے سر آپ کا یہ کازی محمد ابراہیم کازی بھائی یہ میں نے دیکھا رش لگا ہوا تھا میں بھی رکا سکوٹر سے ہوترا میں نے کہا اندر آ جاؤں بھنا تو نہیں مانا آپ نے نہیں نہیں موسٹ ویلکم بھائی میں نے کہا میں پوچھ گچھ کرنوں بھائی یہیں کراچی شہر بھائی یہ عوام کی خدمت کے لیے بڑے ہیں بھائی یہ بڑی محبت بھائی یہاں بھی خدمت ہی ہو رہی ہے یہ راشن بھائی راشن بھائی ہے ہم لوگ دو سو اچھا یہ راشن بھیکس ہیں آج رمضان کے آمد سے دو سکتے ہیں اس لیے بیٹے میں سب آری اور دے اور دے دو تو یہ بیگ میں ہے کتنا سامان جو دے رہا ہے آپ کو دکھا ہے بھائی یہ پورے رمضان کا سامان ہے یہ ہوئے ہوئے ماشاءاللہ یہ پورا یہ کتنے کا ہے کٹا یہ پانچ ہزار روپے سترہ آئیٹم ہے اس کے اندر ماشاءاللہ بڑا سترہ سترہ سامان ڈالا ہوا بڑا کمپنی کا برانڈڈ بھائی جان یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہمارے گھر میں جاتی ہیں چیزیں وہ اس کے اندر ڈھلی ہوئی ہیں کوئی حسن جب ہی میں نے ان کو بول ہے یہ کھول کے رکھا ہے انہوں نے واقعی میں یہ دیکھیں چاہی کے پتی ایک نمبر آیا یہ بات تو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی اس کا ایک نمبر بلکل یار جی ساری ڈالے والے ساتھ ستری ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے سر آپ سے مل کے کیسے لوگ ہیں یہ کب سے آپ چلا رہے ہیں سر یہ بھائی میں تو تقریبا کچھ سالوں سے چلا رہا ہوں تو یہ آپ کی ریجیسٹر ہے سب چیز ہے جی بلکل ریجیسٹر ہے اور یہ بتائیے کہ آپ کا آفیس کس جگہ پر ہے یہ ہمارا آفیس جو ہے کوششن اکبان میں بیت المکرم مسجد ہے یہ ایدھر ہے اس کے سامنے بلکل سیکنڈ فلوگ کے پر اچھا ٹھیک ہے وہ آفیس ہے ہمارا یہ دس سال سے ادارہ ہمارا ریجیسٹر ہے پی سی پی پاکستان سینٹر فلانتھ آفیس سے ایڈیسٹر ہے اور تیکس ایگزیمٹی بھی ہیں تو یہ بتائی ہے اس کے لئے ایک اور بات بول گیا میں شریعہ ہم شریعہ سے ہم لوگ یعنی کوئی اگر حضرات جو حضرات جو ہے وہ ہمیں زکاة دینا چاہتے ہیں تو بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے مطمئن ہی ہوتے ہیں ہم جس کو زکاة دے رہے ہیں آیا وہ ادارہ صحیح ہے بھی نہیں بلکل بلکل بھائی بات یہ ہے میری بات سنیں میری بات سنیں آپ نے جناب ساری باتیں کر دی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو زکاة دینی ہے جو آپ کے آفیس آئے یا یا آپ نے جو اپنے حاصل پر رہا ہے تو وہ آ کے کھڑا ہو سکتا آپ کے ساتھ جی بالکل آ کے کھڑا ہو سکتا آپ کے ساتھ مثال کے طور پر میں میں نے آپ کو پیسے دی میں کہہ رہا ہوں دس بیگ میرے بھی دے دو بھائی تو کوئی آدمی گاڑی میں دس بیگ رکھ کر آتا ہے ایک مثال ہے آپ سے پہلی دفعہ ملاقات میں وہ آپ کو بھاپتہ ہے آپ کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ آپ کو دینا چاہے تو آپ منہ تو نہیں کرو کہ بھائی صرف پیسے ہی لاؤ یہ راشن کے دس بیگ آپ بھی لے جاؤں اپنے حساب سے بنائیں گے ایک سوال ہے تو ایک آدمی ہوتا نیا نیا کسی کو بھرتتا ہے اب آپ کو تو لوگ نہیں جانتے ہیں اب ویڈیو چلے گی تو لوگ ملنا چاہیں گے آپ سے آپ سے ملیں گے آپ کے بارے میں پوچھیں گے پھر آپ کا آپ کا اکاؤنٹ نمبر لیں گے آپ کا اکاؤنٹ نمبر یہ اس پر لکھا بھائی گیا بھائی اکاؤنٹ نمبر دکھاؤ یار کیمرامن ان کو اگر کوئی لیڈیز یا کوئی باہر ملک میں امریکہ کینیڈا آسٹیلیا میں لوگ بیٹھے ہیں اور وہ نہیں ہیں ان کا پاکستان میں کوئی اگر میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے بھروسہ کر کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے تو ان کو تو سواب مل جائے گا حضرت کیونکہ ان کی نیت ہے انہوں نے اللہ کے نام پہ دے دیا اب آپ کی ذمہ داری ہوگی سر کہ آپ اس کو مستحق جو ہیں جو اوریجنل لوگ ہیں جو کراچی کے رہائش ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں آپ یہ ایسا تو نہیں کہ ٹک بھر بھر کے لوگ آئے ہیں آپ ان کو دے دو مادرہ کے ساتھ شریعت میں پہلے اپنے رشتہداروں کو یا اپنے محلیانوں کو دیکھو جو قریبی احباب جو کراچی کے ہیں جو وائٹ پوچھ ہیں میں بلکل وائٹ پوچھ کے گھر پہ جا رہا ہوں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ابھی اس وقت دو سو راشن کی دشیٹی پوچھنیا پر نیپا چوران کی پہلے ٹکا اس کا پروچیز یہ ہوتا ہے کہ مہینے دو مینے پہلے کیوں کہ یہ ہر سال ہوتا ہے ہر سال ہم باتتے ہیں تو لوگوں کو بتا ہے جو سافت پروچیز راستاد جو مستحق ہیں تو وہ دو تین مہینے پہلے سے ہمیں اپلیکشن دینے شکر دیتے ہیں ٹکا ہے اس وقت ہمارے پر تکرین پانچ سو چھے سو اپلیکشن آگئی مستحقین کی ہمارے پاس ایسا فنڈ نہیں ہے کہ پانچ سو چھے سو کو انٹرین کر سکتے ہیں ہم نے دو سو کر لیا دو سو بھی وہ ہم نے کیے شرٹ آؤٹ کر کے مستحقین تو تھے آپ چاہتے تو انہی پیسوں میں چھے سو کر سکتے تھے لیکن آپ نے چھتا پانچ ہزار کا کیا آپ چاہتے دو ہزار کا در کے چھے سو پہ لے جاتے لیکن آپ نے کہنا ہی لوگ اچھی چیز ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لیٹیز ہیں جو وائٹ بوچ ہیں یہاں پر ابھی مسجد کے اندر ایک کو برین ایمریج ہوا 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 ہمارے دو بیٹیاں کرائی پر رہتے ہیں تو اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو نہیں آ سکتے آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی انفرمیشن دے تو آپ گھروں پر جا کے دے دیں گے گھروں پر جا کے دیتے ہیں ہم پہلے انویسٹریکیشن کرتے ہیں ہاں بلکل اب یہ جو ہم دو سو دے رہے ہیں تو پہلے ہم نے ان کی انویسٹریکیشن کی ان کا انٹرویو کیا تو واقعی جو انہوں نے لکھا تھا صحیح لکھا تھا یہ اچھی بات جو ہم تسلی ہو گئی اس کے بات بلکل زکاة کے مطلب یہ کہ الحمدل اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت بالجماع سے تعلق ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارا ہماری ارگانیشن جو ہے شریعت ایک کے ساتھ شریع صحیح ہے وہ جو ہے اس سے نمبر لکھا ہے اس پہ نہیں ہے موبائل نمبر کوئی رابطہ کرنا چاہے لکھی ہوئے موبائل نمبر آپ بتاتے ہیں کہ کوئی لیڈیز بھی اگر باہر ملک سے فون کریں کہ حضرت میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں یا کوئی بھی مرد آپ پہ بات کرنا چاہے تو موبائل نمبر فلیز بتاتے ہیں 0300 237 2019 انشاءاللہ بھائی دیکھو یہ آپ لوگ رابطہ کریے گا ان کو سپورٹ کریں ماشاءاللہ بہت مجھے اچھے لگے پرسل ہی طور پر میں ان سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں جو سوال تھے وہ میں نے کر دی حضرت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا دراصل میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ دو سو راشن کی دسٹرپشن یہاں ہو رہی ہماری صحیح ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے جگہ آباد میں جگہ آباد سندھ میں بھی دو سو راشن آج ڈسٹرپوٹ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے کل اپنے میرپو خاص کے اندر کل دو سو راشن کی ڈسٹیبوشن میرپو خاص کوٹ گھلا محمد میں ٹھیک ہے اس کے بعد کل شام میں یہاں ہی پہ اپنے مہاجیر کیمپ سہید آباد میں ایک بڑا میگا سستہ بازار لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے دسترخان چار پانچ دسترخان ہیں یہاں پر کراچی میں اور میرپو خاص میں جگہ آباد میں وہ پورا سل سرف کرتے ہیں یہاں پر جائے یامر انچار نے آکے دسترخان کے تو یہ ہمارا دسترخان تین سو پینسٹر دن کھلا رہتا ہے کیا نام ہے سر آپ کا سب در حسین میرا چاہا لگتا ہے تین سو پینسٹر دن کس جگہ پر ہے یہ نیپا چورنگی پر ہے بلستان جوہر میں سپورا چورنگی پر ہے ماشاءاللہ 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 دو وقت کھانا ہوتا ہے کوئی چھٹی نہیں ہے ماشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں بھائی ان سے جو بھی بڑھ چڑھیں اس سال ان کا نمبر میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں آپ لوگ ان سے رابطہ کریں اور دعاوں کی درخواست ہیں حضرت آپ کوشش کریں کہ اردو اسپیک جو مہاجر جو ادھر پورے علاقوں میں جو وائٹ پوش ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ وہ وائٹ پوشی میں باہر نہیں نکل رہے ہیں وہ گھروں کے اندر ہیں تو آپ اپنے ذرائع سے جن کا حق پہلے جو فلیٹوں کے اندر ہیں جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے جو بول نہیں پا رہے ہیں مسجد میں بھی کھڑا ہو رہا ہے مانگنے کے لیے تو اس کی آواز دی نہیں کر لئی جو پروفیشنل مانگنے والا ہوتا ہے اس کی آواز امام صاحب سے بھی زیادہ اونچی نکلتی ہے لیکن جو اوریجنل حقدار ہے اس سے یہاں پر آکے ہیں وہ لائن میں بھی نہیں لگا جا رہا ہے تو آپ مجھ سے ایک درخواست ہے آپ بڑھیں مجھ سے آپ کی بڑا ہی زندگی گزری ہے لیکن میں ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے مجھے پوری امید ہے آپ نرم دل انسان ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم سے بڑے ہیں دعاو میں آ رکھیں میں یہ بتانے چاہوں گا کہ آپ نے بھول کہا میں بھی یہاں کی پیدائش ہے کراچی کی تو ضرورت ہم یہاں ہے تو کراچی کے لئے جو ہم کر رہے ہیں یعنی کہ دسترخان چل رہے ہیں صحیح یعنی اس کے دولمنٹ بھی دے رہے ہیں پھر یہاں ٹریننگ کرا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو موائی لمر ڈالی ہے ہاں چیز کی ٹریننگ کرا رہا رہا ہے انشاءاللہ لوگ رابطہ کریں گے دعاوں میں آ رکھیں گے بہت خوشی ہوئی اللہ حافظ اللہ حافظ